ہیلو گائز ویلکم بیک پور یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ٹی ایسے کی کمپلیٹ یعنی کہ آئی ٹی ایسے کی آپ اس کو میراثن بول سکتے ہو یا پھر آپ اس کو بول سکتے ہو کہ یہ ٹرکس کی ویڈیو ہے کہ آپ کو کیسے اپنا آئی ٹی ایسے کا اگزام لکھنا ہے یا پھر اس کی پرپیریشن کیسے کرنی ہے آپ سب ہی کو پتا ہے بھی ہمارا بائیس کو اگزام ہے آئی ٹی ایسے گا اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں اس کی میراثن ویڈیو اپلوڈ کروں گا میراثن ویڈیو میں اس کے لئے کام کر رہا تھا لیکن مجھے یہ لگا کہ اس کی میراثن میں ایک کے کونسیپٹ کو بتانا اتنے کم ٹائم سے بیٹر ہے کہ میں آپ کو کچھ ٹرک ایسی بتا دوں کہ آپ خود سے ہی اس کی پرپیریشن اچھی کر کے چلے جائے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کس کے لئے ہیلپفول ہونے والے ہیں میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں جس نے کوئی بھی پرپیریشن نہیں کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی پرپیریشن کرے گا تو وہ 50 ویڈیو میں پہنچ جائے گا یہ میری امید ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا ہوں گا کہ آپ کو ایکچوال میں کس مائنڈ سیٹ سے آئی ٹی کو پڑھنا ہے دوسری چیز اس کی 40 کے اپروکس 50 کے اپروکس پرپیریشن ہو چکی اس کو کونفیڈنس نہیں آبا رہا کہ میرے کونسیپٹ ریٹے نہیں ہو رہے تو اس بندے کو بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں کونفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو کمپلیٹلی اس میں گائیڈنس دینے کی کوشش کروں کہ آپ کس طریقے سے آئی ٹی کے پیپر کے بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ رکھے کیونکہ مینلی پروبلم کہاں پر آتی ہے بچہ یہ سوچتے ہیں کہ میں لو بیک گراؤنڈ سے ہوں تو یہ آئی ٹی کا پیپر میرے اگزام میں کر گیا رہا ہے تو اور چیزیں بھی نئی نئے لگتی ہے جب نئی نئے ٹیکنیکل ٹرمز آتی ہے دیکھنے کے لئے یار یہ کیا ہے وہ بندہ اور زیادہ گنفیز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا میرا اس ویڈیو کا موٹیو ہے کہ آپ کا کونفیڈنس بیلڈ ہو جائے یہ ویڈیو جتنے بھی ہوگی ایک گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی دو گھنٹے کی لیکن ہاں یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد میں میں پکہ گئے سکتا ہوں کہ آپ کا کونفیڈنس کہیں نہ کہیں ایمپروو ہوگا آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے باقی آپ کو جیسا بھی لگے فیڈبیک آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں زیادہ لیٹ نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ویٹیج کیا رہتا ہے ملتہ کی چپٹرز کا ویٹیج کیا رہتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے اندر گیارہ چپٹرز ہے میرے اکورڈنگ یہ اولموشت سب ایکوال ایمپورٹنس ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں نے ایک پریفرینس لیول بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس کے جو مین مین ٹوپی کے پوئنٹ ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا یعنی جو اس کے مین کون سیپٹ ہے انٹرنیٹ آپ کا لگ بہت سولہ سے بیس نمبر کا آئے گا اس کا بھی میں آپ کی اس میں ویڈیو میں ریویزن کرا دوں گا چلو done پھر آتا ہے ڈی بی ایم ایس ڈی بی ایم ایس بھی اپ لوگس آپ کا بارہ سے بیس بارہ سے بیس کا مطلب ہی ماننے چلو بارہ سے سولہ نمبر کا تو آئے گئی آئے گئی ٹھیک ہے اگر ڈی بی ایم ایس میں بھی آپ کو confidence نہیں آرہا کیونکہ ڈی بی ایس میں کیا ہے کہ بہت سارے different type کے concept ہے اگر آپ کو اس میں پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آرہا تو میں آپ کو ایک advice کروں گا اس کے لئے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم آپ کو practically link کر کے سمجھا سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہی پڑھے گا properly ٹھیک ہے اس کے لئے میں آپ کو advice کر سکتا ہوں ڈی بی ایس کے لئے ایک mem نے ویڈیو upload کی ہوئے ITSE کی complete آپ وہاں سے دیکھ لو چادہ بڑی ویڈیو نہیں ہے وہ چار یا پانچ گھنٹے کی ویڈیو ہے پوری ڈی بی ایس کی چار گھنٹے کی ویڈیو کو آپ دو کی سپیڈو پہ دیکھو گے تو دو گھنٹے میں آپ کا ڈی بی ایس complete ہو جائے گا سوچ دو گھنٹے میں آپ کا 20 نمبر کا کام ختم ٹھیک ہے اس کا میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن وہ آپ better طریقے سے کرو گے کیونکہ اس کے جو concept ہے وہ کچھ زیادہ technical ہے اسے practically ہم link کرنا اتنا possible نہیں ہے لیکن جتنا آپ possible اتنا میں اس ویڈیو میں cover کر لوں گا چلو پھر آتے information system یہ بھی آپ کا important جو main چیزیں میں آپ بتا دوں گا MIS information system کا part یہ بھی important ہے آپ priority دیکھیں کیا ہے information system پہلے پڑھ لیں گے تو ہمیں MIS پڑھنا easy ہو جائے گا ٹھیک پھر IT low اس میں تو آپ کوئی دکھت ہونے نہیں چاہیے کیونکہ ہم already IT low مطلب کہ کوئی بھی low پڑھ رہے ہے تو IT low میں اتنا زیادہ extra کچھ نہیں چلو ERM enterprise resource management یہ ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے نا کہ tally ERP آ رہا ہے ERP کا mainly benefit کیا ہے پہلے کیا software یہ بھی آپ کا important topic ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا چلیے system audit system audit کیا ہوتا ہے جیسے system audit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑے level پہ business کر رہے ہے ٹھیک تو آپ dependency computer پر ہو جائے گی یہ چیز always ہے ٹھیک لیکن اگر ہو جائے گی تو computer بھی manipulate ہوتا ہے اس میں وائرس آ سکتے ہے کوئی آپ کو hacker سکتا ہے آپ system کو hacker سکتا ہے آپ data چورا سکتا ہے تو اس سب چیز میں مطلب security ہوتی ہے تو یہ سب چیز ہوتی ہے تو system auditor آ کر یہ بتائے گا کہ آپ کی current security level کیا ہے اور اس پہ کس کس طریقے سے security attack ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کے لئے کیا measure اپنا ہے ایک طریقے سے system audit وہ ہے ٹھیک ہے نا تو چلو programming کیا ہوتی ہے جتنے بھی software بنتے ویب site بنتے ان سب کے لئے coding ہوتی ہے آپ نے سنو کو coding c plus میں جوا میں ہوتی ہے تو اس coding کو programming بولا جاتا ہے جو coding کرتا ہے اس کو programmer بولتے ہے ٹھیک ہے hardware آپ سبھی کو پتا ہے جتنا بھی computer سے related جو part ہم دیکھ سکتے ہے اس کو hardware بولا جاتا جیسے mouse key board printer کچھ بھی ٹھیک دوستو یہ آپ کا priority والا portion جتنا بھی تھا میں آپ کو بتا چکا اور تھوڑا ایک بار basic idea میں نے آپ کو chapter wise دے دیا کہ آپ کی priority کیسے ہونے چیز کا mind set کیا ہونے چیز کو پڑھ ڈائم ٹھیک